اسلام علیکم اسپائرینٹس اور کانگریس کی اہمیت کے بارے میں بھی دسکت کریں گے جانٹیس ستیٹ کانگریس is the legislative branch of the federal government primarily responsible for making laws representing the public and overseeing the objective branch so it is a bicameral body meaning it consists of two chambers the house of representatives and the senate so understanding the congress structure roles and functions is crucial for gasping the US political system تو امریکہ جو یعنی کے جانٹیس ستیٹ کانگریس ہے تو فاقی حکومت کی یہ ایک قانون ساز شاہخ ہے جو بنیادی طور پر قوانین بنانے میں عوام کی نمائنگی کرنے اور executive شاہخی جو ہے وہ یعنی گرانی کرنے کی یہ ذمہ دار ہے تو یہ ایک جو ہے bicameral body ہے یعنی یہ دو ایوانوں کے اوپر مشتمل ہے اس کے اندر ایوان نمائندگان ہے اور سیند ہے so کانگریس کی جو صافتہ ہے کردار ہے اور اس کے فنکشنز ہے اس کو سمجھنا امریکی سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے so structure of the congress by camera legis ledger house of representative تو اس کے اندر جو ہے وہ 435 members شامل ہیں جو ریاستوں کی عبادی کی بنیاد کے اوپر نمائنگی کرتے ہیں اور ان members کی جو مدت ہے وہ دو سال ہوتی ہے اور ایوان کے پاس آمدنی کے بلوں کی شروعات اور فاقی عدداروں کی معافی کی خصوصی طاقت ہوتی ہے اس کے بعد ہے سیند تو اس کے اندر جو ہے وہ 100 members ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں ہر ریاست کی نمائنگی جو ہے وہ دو سینیٹرز کرتے ہیں چاہے اس کی عبادی کتنی ہو تو سینیٹرز کی جو مدت ہوتی ہے وہ 6 سار ہوتی ہے اور سینیٹ کے پاس صدارتی تقریہوں کو توصیق کرنے میں اور معاہدوں کی توصیق کرنے کے بھی ان کے پاس خصوصی طاقت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کانگریس کے رول کو کانگریس کے قیدار کو تو کانگریس کا قیدار جو ہے وہ قانون سازی کے اندر ہوتا ہے کانگریس کا بنیادی جو قیدار ہے وہ قوانین بنانا ہے اور کسی بل کے قانون بننے کے لئے دونوں ایوانوں کی منظوری بھی چاہیے ہوتی ہے تو بل کسی بھی ایوان میں شروع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آمدنی سے متعلق بلوں کو ایوان نمائندگان میں شروع ہونا ضروری ہے اس کے بعد ریپریزنٹیشنز جینی کے نمائندگی سو کانگریس کے عرقین جو ہیں وہ اپنے نہلکے کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ عوام کی ذریعات اور مسائل کے سمجھنے میں ان کے واقعالت کرنے کے لئے مطلب جو ہے وہ سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں جیسے کہ عوام اجلاس ہیں سو اوبر سائٹ نگرانی کانگریس ہولڈ اگزیکٹی برانچ اکونٹی بلس تو اوبر سائٹ فانکچنز کانگریس اگزیکٹیو شاہ کو اعتصاب میں رکھنے کے لئے نگرانی کے افعال جو ہے وہ ساری انجام دیتی ہے جن کے اندر سماتیں شامل ہوتی ہیں تحقیقات ہوتی ہیں اگزیکٹیو ادامات ہوتی ہیں اور اخراجات کا جائزہ لینا بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور کمیٹیاں جو ہیں وہ اسے نگرانی میں اہم کی دار ادا کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایڈوائز اینڈ کونٹین یعنی مشورہ اور رضا مندی سینٹ جو ہے وہ صدارتی تقریب ان کے اوپر مشورہ اور رضا مندی فرام کرتی ہے اور اس میں کے اندر شامل ہوتے ہیں وفاقی ججز کیبنیٹ میمبر اور سفیروں کی تقریبی یعنی امیس درس کی یہ عمل یقینی بناتا ہے کہ اگزیکٹیو شاہ جو ہے قانون ساز شاہ کے سامنے جواب دے رہے اکانگریس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایمپیچمنٹ یعنی مواقضہ تو کانگریس جو ہے وہ وفاقی اہددار ان کے اندر شامل ہے صدر پریزیڈنٹ ان کو مواقضہ کرنے کی ان کے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وائن امائن دگان جو ہے وہ مواقضہ کی شروعات کر سکتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو یعنی کہ سینٹ وہ مقدمہ چلاتا ہے سو اٹو تھرڈ مجورٹی ان دی سینٹ اس ریکوائر ٹو کنویکٹ سینٹ میں دو تاہی اکسیوریت کے ذریعے کسی بھی افیشل کو کسی بھی عددار کو سزا دینے کے لیے ضرورت ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کنسیٹیوٹ سرویسیز یعنی کہ ہلکے کی خدمات تو کانگریس کے عراقین جو ہیں وہ اپنے ہلکے کی لوگوں کی وفاقی ایجنسیوں کے ساتھ معاملات میں ان کو مدد پرام کرتے ہیں اور کنگریس کے کنگریس کے جو ہیں وہ فنکشنس کیا ہوتے ہیں بلوں کا مسابدہ تیار کرنا یعنی عراقین بل تیار کرتے ہیں اور غور کے لیے پیش کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور ترمیم بھی اس کے اندر کی جائے سکتی ہے یعنی بلوں کے اوپر بھی ہوتی ہے اور ووٹنگ سے پہلے ان میں ترمیم کی جائے سکتی ہے اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوتی ہے ہر ایوان جو ہے وہ بل کے اوپر ووٹ دیتا ہے جس کے لیے منظور کرنے کے لیے اقصریت کی ضرورت ہوتی ہے سو نیکس ہم دیکھتے ہیں فائنینشنل پاور بجیٹنگ اپروپریشن کانگریس وہ باقی اخراجات کو اور ٹیکسوں کو ان کا کنٹرول رکھے اور بجیٹ کا عمل جو ہے وصدر کی تجویز اور کانگریس کی منظور کے اوپر مشتمیل ہوتا ہے اس کے بعد ٹیکس لگا جاتے ہیں تو صرف کانگریس ٹیکس لگا سکتی ہے جو اقتصادی پالیس اور حکومت کی کاروائیوں کی فنڈنگ میں اثر انداز ہوتا ہے کرنے کا بھی استیار ہوتا ہے جو صدر اکثر کانگریس کی واضح مزور کے بعد فوجی کروائیاں کرتا ہے اس کے بعد جنگ کی طاقت ہے کانگریس کو جنگ کا اعلان کرنے کا استیار ہے اور انویسٹیگیشن فنکشن ہیں کانگریس شفافیت اور اعتصاب کو تینی بنانے کے لئے تحقیقات کرتی ہے اس میں ثبوت جمع کرنے کے لئے سمد جاری کرنا اور سماتے کرنا اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو نیکس پوائنٹ دیکھتے ہیں پولٹیکل ڈائنمک کانگریس کانگریس کے اندر جو سیاسی حرکات ہوتی ہے تو اس میں پارٹی کی تقسیم بھی شامل ہوتی ہے کمیٹی تشکیل ہے وہ کیسی ہے اور اس کے بعد کمیٹی سیسٹم سو کانگریس آپریٹ سو سیسٹم آر دو کمیٹی دی سپیشل آئیز ایریا فرزم فیننس فورین افیرز کمیٹی پلے آوائٹر رول لیجسلیشن سن کونکٹنگ اوبر سائی تو کانگریس جو ہے وہ مطلب شعبون جس کے اندر انیس بھی ہے اور فورین افیرز بھی ہیں اس میں وہ مہارت رکھنے والے کمیٹی وں لیڈر پرامری لیڈر سینٹ سیٹنگ ایجنڈا مینیجنگ پارٹی سٹریجی سینٹ سینٹ کے بنیادی رہنمہ جو ایجنڈا تیہ کرتا ہے پارٹی کی حکمت امیلی کا انتظام بھی کرتا ہے چیلنجز پیسنگ کانگریس پارٹیشن پولیرزیشن پبلک پرسیپشن سپیشل کونسے چیلنجز کا سامنا کاری ہی ہے کانگریس پارٹی کی تقسیم ہے جماعتوں کے درمیان زیادی اطلاقات کی بڑھتی ہوئی جو سطح ہیں وہ قانون سازی کے عمل اور تعاون میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں اور عوامی تاثر کیا ہے پبلک برسیپشن جو کانگریس ہے اس کو اکثر کام منظوری کی جد بندی کا سامنا ہوتا ہے جو اس کی تاثیر اور اس کے اطبار کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کے بعد ہے تو اس طرح سے جو لابنگ اور یعنی سپیشل انٹرس گروپ کا فیصلہ سازی اور قانون سازی کی تجیحات کو بنا سکتا ہیں اس طرح کو انکلیوڈ کرتے ہیں امریکی کانگریس جو امریکی جمہوریت میں ایک اہمی دارہ ہے جو عوام کے مفادات کو موثر حکم لانے کے ساتھ متوازن رکھتا ہے اور اس کی سپیکٹر اور اس کے فنکشن جو ہیں عوام کی جانی مطنوع ضروریات کی نمی گی کرتے ہیں جب کہ حکومت میں اعتصاب کو یقینی بناتے ہیں سو کانگریس کے ادار کو ان کی افعال کو سمجھ جنا ایک اہم سیاسی ادارے کے کام کاج میں بصیرت فرام کرتا ہے جو تقابل سیاسی سیاسی جو مطالعات ہیں اس کے اندر بھی یہ مفید ہوتا ہے سو آج کے ٹوپکس میں جو ہم نے اہم پوائنٹ قانون سازی دارہ ہے جو دو ایوانوں کے پر مشتمل ہے ایوان نمائندگان جس کے ارکان 435 ہوتے ہیں اور دوسرا ہے سینٹ جس کے ارکان ہوتے ہیں اس کے بعد کانگریس کے کعدار کو ہم نے ڈسکس کیا کانگریس کے بنیادی کعدار کیا ہے کانگریس کے بنیادی کعدار میں قانون سازی ہے نمائندگی ہے نگرانی ہے مشورہ ہے اور رضمندی اور اس کے اندر موخضہ بھی شامل ہے کانگریس کے ہم نے افحال کو ڈسکس کیا کہ کانگریس کے اپنی فنکشن میں بلوں کا مساعدہ تیار کرنا شامل ہے مال افتیارات کا استعمال بھی ہے غیر ملک امور میں قدار ادا کرنا بھی ہے اور تحقیقات بھی اس کے اندر شامل ہے کانگریس کے سیاسی چیلنجز کو بھی ہم نے ڈسکت کیا کہ کانگریس کو کون سے چیلنجز کا سامنا ہے تو کانگریس کو پارٹی کی تقسیم کا سامنا ہے اور خاص مفادات کے اثر جیسے چیلنجز کا بھی سامنا ہے کانگریس کی اہمیت کو دسکس کیا کہ کانگریس جو ہے وہ امریکی جمبوریت میں ایک اہمیدار ہے جو عوام کے مفادات کی نمائنگی کرتا ہے اور حکومت میں اعتصاب کو بھی یقینی بناتا ہے سو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے امرے ٹوپک اگر آپ کوئی